اسلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ وان میں رکھے ویلکم ٹو زیفیان تو جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ میں نے بنایا ہے بیپا کے لئے ہیئر بینڈ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے لئے بھی لے کے آئی ہوں تاکہ آپ اگر کسی کو گفت دینا چاہیں یا آپ اپنی گھر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی بچے ہے تو آپ بھی اس کے لئے آسانی سے یہ ایسا ہیئر کیچو یا ہیئر بینڈ بنا سکتے ہیں تو یہ میں آج آپ اسے کہوں گی چلیں جو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ والا ہیئر بینڈ ہے جو کہ حبیبا کے چاچو نے اس کو چودہ اگس پہ دیا تو حبیبا نے نہیں پہنا اس نے صرف ایک دن ہی پہنا تھا تو اس کو کہتی ہوں کہ وہ پہنے لیکن وہ نہیں پہنتی کہتی ہے ماما یہ صرف چودہ اگس کو ہی پہنتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی تھوڑی سی لک چینٹ کی جائے تاکہ وہ آسانی سے جو ہے عام دنوں میں بھی بھی پہن سکے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ لو کلر کا ایک پرنٹڈ اور یہ والا جو ہے پلین کپڑا یہ چوڑائی میرے پاس جو ہے وہ زیادہ تھا اور لمبائی میں لمبائی اس کی کم تھی تو میں نے اسے بیچ میں سے ایسے کٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو سلائے لگا دوں گی یہاں پہ میں نے اس کی سلائے لگا دی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے اتنی ہو گئی ہے آپ کے پاس جتنا لمبا کپڑا زیادہ ہوگا نا اتنا ہی اچھا ہوگا یہاں پہ سائیڈ پہ اس کے میں نے یہ یہاں پہ سلائے لگاؤں گی اس طرح سے یہ میں نے سلائے لگا لی ہے سائیڈ پہ اب اس کو ہم سیدھا کریں گے اس سیفٹی پنٹ کی مدد سے جو کہ بہت ہی ایزی طریقے سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اسے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی آسانی سے یہ سیدھا ہو گیا ہے اب جو ہے میں اسے پریس کروں گی تاکہ جو سلائی والا پارٹ ہے وہ نیچے چلا جائے اور اوپر جو ہے وہ سیدھا اور ساف آ جائے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اوپر سے ساف کپڑا آ گیا اور نیچے جو سلائی ہے وہ نیچے چلی گئی ہے اب جو یہ کپڑا ہے یہ ہم ہیئر بینڈ اس کپڑے کے اندر ایسے ڈال دیں گے اس طرح سے کپڑا آپ کے پاس جتنا لمبا ہوگا اس میں چونٹیں جو ہیں جتنی زیادہ آئیں گے یہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگے گا اور اب اس کو اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹاکہ لگا دینا ہے تاکہ یہ پکا ہو جائے اور یہ کپڑا جو ہے یہ نیچے نہ آئے یہ یہاں پہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی اب ہم بنائیں گے اس کے اوپر لگانے کے لئے بٹر فلائے تو یہاں پہ میں نے یہ لے لیا ہے پرنٹڈ کپڑا اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور دوسرا والا ہے اس کو ہم کٹیں گے گول میرے پاس یہ ڈھککن تھا تو میں نے اس کی مدد سے جو ہے اسے گول شیپ دیئے یہ میں نے کٹ لیا ہے یہاں پہ اب جو ہے اس کو چاروں طرف سے ہم نے اس لائے لگا دینی ہے اس کو بھی اور اس کو بھی یہاں پہ اس لائے میں نے جو ہے لگا لی ہے اب اس کو بیچ میں سے اس طرح سے پکڑ کے اس کو چھوٹا سا اس میں کٹ لگانا ہے زیادہ بڑھانی چھوٹا سا ہے تاکہ یہ سیدھا ہو جائے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اسی کٹ کی مدد سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ یہاں پہ سیدھا ہو گیا ہے اب ہم اس کی جو ہے نوکیں وہ نکال لیں گے کینچ کی مدد سے میں نکال رہی ہوں یہاں پہ اس کے کونے نکال آئے ہیں اور یہ بھی میں نے سیدھا کر لیا ہے اس کو جو ہے آپ نے پریس نہیں کرنا اب جو ہے اس کے بیچ میں اس طرح سے اس کا جو کٹ والا ہے سائیڈ اس کو نیچے رکھنا ہے اور اس طرح اس کے بیچ میں سوئی کی مدد سے ہم نے موڑے موڑے ٹاکے لگا دینے ہیں اس طرح سے اور ٹاکے لگا کے آپ نے ہم نے دھاگا جو ہے اسے کھینچ لینا ہے یہ ہمارا جو ہے ریڈیو گیا ہے اب وہ جو وہ ہے گول والا اس کو بھی ایسے اس طرح بیچ میں ہم نے ٹاکے لگا دینے ہیں اور ٹاکے لگا کے وہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا اس کے نیچے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس کو نیچے رکھ کے اور یہ جو دھاگا ہے اس کو ہم اس کے اوپر ایسے یہ دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا کپڑا ہے یہ آپ نے اس طرح فولڈ کر کے اس کے اوپر لگا دینا ہے تاکہ وہ جو ہم نے دھاگا اس کے اوپر لپیٹا تھا وہ چھوپ جائے یہاں پہ ہماری بٹر فلائر ریڈی ہو گئی ہے جو کہ میں اب ہیئر بینڈ میں لگائی تھی یہ دیکھیں اور اس بہت ہی پیاری لگ رہی ہے جب میں نے اسے ہیئر بینڈ میں لگایا تھا تو اس کے اوپر میں نے یہاں پہ موٹی لگا دیئے تھے آپ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں چلے جی آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا بنا ہے اور یہاں پہ حبیبہ نے پہن بھی لیا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ